آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس ہے احتساب عدالت نے عبدالعلم خان کے جوریشل ریمان میں مزید نو روز کی توسیع کر دی ہے سابق صبح صبحی کو گیارہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت آمدن سے زائد اساسا جات کا یہ کیس ہے عبدالعلم خان کے جوریشل ریمان میں مزید نو روز کی توسیع کر دی گئی ہے احساساب عدالت کا سابق وزیر کو گیارہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے انویسٹگیشن مکمل ہوئی یا نہیں عدالت کا تفتیشی افسر سے استفسار کیا گیا آمدن سے زائد یہ احساسا جات کیس ہے اور عبدالعلیم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں نو روز کی توسیع کر دی گئی ہے آج دنیا عدالت طلب کیا گیا تھا احساساب عدالت کا سابق وزیر کو گیارہ اپریل کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم جاری کیا گیا ہے انویسٹگیشن مکمل ہوئی یا نہیں عدالت کا تفتیشی افسر سے استفسار بھی کیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں آمدن سے زائد اس احساسات کیس کی حوالے سے تو اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ عرشد علی سے جی عرشد بتائیے گا کیا کارروائی رہی آج عدالت کی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمہ عبدالعالیم خان کو آج پیش کیا گیا تاہم عدالت نے جب کیس کی سمات شروع ہوئی تو تفتیشی افسر سے پوچھا کہ چلان اور ریفرنس وہ کہاں پہ ہے جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ ابھی انویسٹگیشن جاری ہے جس پر ہمیں مزید وقت درکار ہے عدالت نے کہا کہ مزید کتنا وقت لگے گا آپ نے بندے کو گرفتار رکھا ہوا ہے اور جیل میں بندہ اپنی قید بھی کار رہا ہے تاہم آپ بغیر چلان کے دوسرے بندے کو قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے یہ کس قانون میں ہے جس پر عدالت سے تفتیشی افسر نے کہا کہ مکمل طور پر ہمیں ایک ہفتے سے دو ہفتوں کا وقت درکار ہے جس میں ہم انویسٹگیشن اپنی مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد عبدالعالیم خان کا بقاعدہ جو چلان ہوگا ریفنس ہوگا وہ عدالت کے روبرو ہم جمع کروا دیں گے جس کے بعد بقاعدہ ٹرائل بھی شروع ہو جائے گا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ آئندہ سماعت پر ہر حال میں اپنی انویسٹگیشن رپورٹ مکمل کریں جس پر جو عبدالعالیم خان کے وقلہ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کم ایک ہفتے کا جو ہے وہ جوڈیچر ریمانڈ پر توسیح کر دیں جس پر جو ہے وہ تاکہ آئندہ سماعت پر پتا چل سکے کہ کس کہاں تک جو ہے وہ عبدالعالیم خان کی انویسٹگیشن نیب حکام نے کی ہے تاہم جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ دو ہفتوں بعد بھی نیب حکام کی جانب سے یہی جواب سننے کو عدالت کو ملے کے ابھی تک تفتیش جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی جس پر جو ہے وہ عدالت نے آئی اوز کو یہ ڈیریکشن دیتے ہوئے کہا کہ آپ مزید جو ہے وہ تحقیقات کا سلسلہ جو ہے وہ تیز کریں اور اپنی تمام تر تحقیقات مکمل کر کے انویسٹگیشن ریپورٹ مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے بہت شکریہ آپ کا ارشد علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے